نمستی سلام علیکم اسلام علیکم امید کردیو آسولو خیارے سے ہوں گے اور بہت ہی مجھے میں ہوں گے تو آج میں ریکٹ کرنے جارہی ہوں نمان علی خان صاحب کی رمضان سریز کی اوپر مجھے کافی ٹائم سے ریکسٹ آ رہی تھی کہ مجھے اس ویڈیو کے اوپر ریکشن ویڈیو بنانا چاہیے تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں نمان علی خان صاحب نے کیا مینشن کیا ہے اور یہ ویڈیو کس ٹوپک کے اوپر بنایا گیا ہے رمضان 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 کو بولتے ہیں تو کیا یہ ویڈیو رمضان کے اوپر بنایا ہے یا اس میں کچھ اور ٹوپک انہوں نے کور کیا ہے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تب ہی ہمیں پتا چلے گا دیٹل میں کہ اس میں اگزیکٹلی کیا مینشن کیا گیا ہے الحب دلہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین رمضان سے کچھ ہفتے پہلے میں نے آپ سے فیس بک پر ایک پوست بھیجی تھی جس میں میں نے تین سوال آپ کے لیے لکھے تھے اور آپ نے مجھے کئی ہزاروں ایمیلز بھیجی دنیا جہاں سے اردو میں اپنے وائس نورٹس اور کچھ لوگوں نے لمبی چھوڑے مجھے خط بھی لکھے اور اپنے بڑے دلچسپ سوال اور اپنے تجربے بھیجے میرے لیے یہ تو ممکن نہیں ہوگا کہ میں تمام سوالات کا جواب دے سکوں لے کے اور میں کب سے سوچ رہا ہوں کہ فورمیٹ کیا استعمال کرنا چاہیے ان سوالوں کو اڈرس کرنے کا تو میرے نزدیک جو تجویز جس پہ میں مطمئن ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے ان میں سے ایک سوال لینا ہے جو میرے نزدیک ایسا سوال ہے جو بہت سارے لوگوں کے سوال کو بھی اڈرس کر دیتا ہے اور میں چاہتا تھا کہ اس سوال کو تفصیل سے ہم سنیں اور پھر اس کے بعد میں اس کا جہاں تک میری سمجھ میری کم سمجھ ہے میں اس کے حساب سے میں قرآن سے اس کا آپ کے سامنے کچھ پیش کرنے کی کوشش کروں اس کا حل اور میرے نزدیک ایسے سوال جو حساس ہوتے ہیں جو سنسیٹیو ہوتے ہیں اس کا مختصر جواب دینا میرے نزدیک مناسب نہیں ہوتا کیونکہ پھر اس سے مزید اور سوال پیدا ہو جاتے ہیں تو میری پہلی نیئر تو یہ ہے کہ سیشنز اتنے لمبے نہیں ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک ہی سوال کا ہم کئی قسطوں میں جواب دیں یعنی میں چاہتا ہوں کہ اگر جواب دینا ہے تو اس طرح کا ہو کہ قرآن کے تدبر کے ذریعے ہمارے دل میں اس کی طرف سے ایک تسلیح آ جائے اصل چیز ہوتی ہے دل میں تسلیح آ جانا تو وہ میری نیت ہے اس لیے میں اپنی ماما کی مدد اس طرح استعمال کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے کچھ سوال اتنے سنسیٹیو تھے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ کا وائس نوٹ پلے کروں اور پھر آپ لوگ امبیرس ہو جائیں کہ گھر والے بھی سن رہے ہیں جو سوال میں نے چنے ہیں اس کو ماما نے میرے لیے ٹرانسکرائب کر لیا اس کو لکھ لیا ہے اس سوال کو تو وہ ماما میرے لیے پڑھ دیں گی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں ان کو شرم آتی ہے کیمرے میں آنے سے تو وہ سائٹ پہ ہیں لیکن انشاءاللہ ایک دن کی احمد ہو جائے گی تو وہ بھی آ جانگی کیمرے پہ لیکن آج میں ان سے ایک لمبا چوڑا سوال ہے لیکن بہت اہم ہے میرے نزدیک تو میں نے کہا کہ پہلے کچھ ہمارے جو اپیسوڈ ہوں گے ان کو اس سوال کے لیے ڈیلیکیٹ کر دیتے ہیں تو پہلے ان سے یہ سوال سننے پھر میرے جواب کی طرف آتے ہیں ماما پڑھ لیں السلام اللہ علیکم السلام اللہ علیکم قرآن کی تعلیمات سے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی جس کا تعلق اللہ کی سفات سے ہے جس سے میں بہت کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ اللہ کی سفات بہت بہت زیادہ رحمان رحیم اور محبت کرنے والی ہیں کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے دنیا میں آیا نہ ہی اس کو اجازت دی گئی ہے کہ زندگی اپنی مرضی سے ختم کر کے یہاں سے چلا جائے تو کیا پھر یہ اس کا بنیادی حق نہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے اس کو تمام ضروریات سہولیات میں یسر ہوں جیسے کھانا پانی سہر جسم کے پورے عذاب نفسیاتی اور جذباتی ضروریات لیکن پھر بھی لوگ ان چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے تڑپتے ہیں ہاتھ پیر کٹ جائیں عذاب پورے نہ ہوں پیاس سے مر جاتے ہیں اگر ایک جانور کو بان دیا جائے تو وہ وہاں اپنی مرضی سے جا بھی نہیں سکتا کھانا پینا نہ ملے ہاتھ پیر کٹ کر تکلیف دی جائے اللہ تعالیٰ اپنے اللہ تعالیٰ ایسے کیسے کر سکتے ہیں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ دکھ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے جو انسان کو اللہ سے محبت ثابت کرنے کے لیے بھیجی جاتی ہے یہ کیسی محبت ہے یہ تو سب سے خوبصورت احساس ہونا چاہیے اس میں دکھ تکلیف آنسو تڑک کیوں ہوتی ہے انسانوں میں اگر اس طرح کی محبت ہو انسان اپنے سپاؤس سے کہے کہ محبت ثابت کرنے کے لیے تکلیف اور مصیبت اٹھاؤ تو اس کو ٹاکسیس محبت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا تعلق کس طرح ہو سکتا ہے اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے وہ ہمیں جیس حال میں رکھے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے حاکم اور مالک کی صفات پر یقین کر سکتے ہیں پھر ہم اللہ کو رحمان اور رحیم اور بہت زیادہ محبت کرنے والی صفات پر کس طرح یقین کریں ایک مثال یہ ہے کہ میرے والد ایک ابیوسف انسان شخص ہے میری شادی کے لیے لڑکے نے کہا لیکن وہ بھی ابیوسف تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں اس سے بچ گئی لیکن اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی تکلیفوں پریشانیوں سے کیوں گزارا میری پوری فیملی آج تکلیف اٹھا رہی ہے کیونکہ میرے والد ایک ابیوسف انسان ہیں اتنا دکھ اور تکلیف انسان کو توڑ دیتی ہے کھوکلا کر دیتی ہے انسان کسی چیز کے قابل نہیں رہتا اتنی تکلیف دکھ اور طرف سے کیوں گزارنا پڑتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میری لزی کے سوال اتنا اہم کیوں تھا کیونکہ آپ کے سینکروں سوالوں میں سے کئی ایسے سوال تھے جس میں آپ بہت تکلیف میں ہیں اور انسان کو اس دنیا میں تکلیف اٹھانا اس زندگی کا حصہ ہے ہم نے انسان کو مشکل کمر توڑنے والی مشکل میں اور محنت میں اور مشقت میں پیدا کیا اور اس کو بنایا تو اس کے جواب میں میرے نزدیک قرآن کا پہلے فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر اس سوال کے اندر کچھ سوشل ریالٹیز ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے اور ان کو بھی اڈرس کرنے کی ضرورت ہے تو میرے نزدیک اس سوال کا بہترین جواب ہم سورت العراف میں ڈھون سکتے ہیں سورت العراف میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے قصے کا ذکر کی امام اور یہ قصہ قرآن میں اس کا ذکر یا تفصیل سے یا مختصر سات مرتبہ ہوا ہے پہلی دفعہ سورہ بقرہ میں تھا اور جب سورت البقرہ میں اس کا ذکر ہوا تو اس میں اس کی کچھ تفصیلات ہیں وہ اور ہیں اور اس کو ایک دوسرے پہلو سے سورت العراف میں یہ ساتویں صورت ہے اور اور جگہوں پر مختصر سے ذکر کیا گیا ہے لیکن جب بھی اس کا ذکر کیا گیا کوئی نئی چیز ہائلائٹ ہوئی ہے جو پہلے ہائلائٹ نہیں ہوئی تھی قرآن کی جو ترتیب ہے اور جو نزول ہے اس میں بھی فرق ہے تو بقرہ تو پھر مدینہ میں نازل ہوئی یعنی بارہ تیرہ سال اب قرآن کے آتے ہوئے گزر چکے ہیں دو تیہائی قرآن نازل ہو چکا تھا جب صورت البقرہ نازل ہوئی تو جو قصہ قرآن کے شروع میں پڑھتے ہیں وہ صحابہ کو بعد میں سننے کو ملا اور یہ جو ہم صورت العراف میں پڑھے یہ مکی صورت ہے تو یہ جو میں جس سے میں کچھ درس اخذ کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ تھے ان کو یہ پہلے سننے کو ملا یعنی کئی سال پہلے تو ان کے دماغ میں جو کونسیپ تھا آدم علیہ السلام کا وہ یہاں سے چلتا ہے یہاں سے نکلتا ہے صورت العراف سے اور صورت العراف اور کچھ اور مکی صورتیں ہیں جہاں پر بہت ہی مختصر ذکر ہے لیکن یہاں پر کچھ جو باتیں کی گئی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف قصے ہیں اور ان میں کچھ تاریخی معلومات ہیں لیکن ان میں اصل میں دین کی بنیاد ہے لینے نزدیک قرآن میں چار قصے ایسے ہیں جو اگر گہرائی سے نہ سمجھے جائیں ہمیں قرآن کا مقصد اور یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیستت کا مقصد ٹھیک سے سمجھ نہیں آئے گا وہ آدم علیہ السلام کا قصہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے یہ تین کم از کم اور پھر چوتھا آپ کہلیں حسیٰ علیہ السلام کا لیکن یہ چار بنیادی قصے ہیں قرآن کے یہ اس طرح کہنا ہے کہ یہ جو قرآن میں کئی قصے ہیں ان میں یہ ستون کی حسیت رکھتے ہیں اور میرے نزدیک ان کو صرف قصہ سمجھ کے اور عام مسلمان کے نزدیک اس کو جس ہمیں یہ سٹوری معلوم ہے اچھا یہ ہوا تھا پھر یہ ہوا تھا پھر یہ ہوا تھا ہمیں انفرمیشن پتا ہے ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ قرآن اصل میں اپنے جو پرنسپلز ہیں اور جو سوچنے کا طریقہ ہے وہ ان قصوں کے ذریعے سکھاتا ہے تو قرآن صرف آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تھے اور مٹی سے بنائے گئے تھے اور پھر ان کو زمین پہ لائے گئے یہ صرف معلومات نہیں ہیں لیکن قرآن میں دو چیزیں ہیں ایک تو کیا کہا جا رہا ہے کیا انفرمیشن دی جاری ہے اور کس طرح سے بات کی جاری ہے کیونکہ آپ روز برہ کی زندگی میں سمجھتے ہیں کوئی اگر محصر طریقے سے بات کرتا ہے تو صرف یہ نہیں ہے کہ بات کیا کر رہا ہے بات یہ ہوتی ہے بات کیسے کر رہا ہے تو یہ قرآن میں اس کیسے کی طرف اس کیفیت کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ آتانہ نے یہ قصہ سنایا کس طریقے سے اور کیسے تو یہاں سے بات شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آج تکریبہ دست مدہ میرے بات ہوگی پھر اس کے بعد ماما جیسے آپ کو میں نے دوردستی آم بٹھایا اس لیے تاکہ اگر میں کوئی بات اکسپلین کر رہا ہوں اور اکی زہن میں سوال اے کوئی بھی دعا پس کو بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ okay so and i love you for this this is really helpful okay so اعوذ باللہ من الشیطان جی میں یہاں سے جروہ کر رہا ہوں آیت نمبر دس ہے سورة العراف سورة العراف آپ کو نہیں معلوم تو ساتنی سولت ہے سورة نمبر 7 آیت نمبر 10 دسویں آیت وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ہم نے تمہیں زمین میں تمکین دی باتارہ نے فرمایا باتارہ نے زمین میں تمکین عربی میں کہتے ہیں سیٹل ہو جانے کو اسٹیبلش ہو جانے کو اور سٹیبل ہونے کو تمکین صرف رہنے کو نہیں کہتے سٹیبل ہونے کو کہتے ہیں تمہیں زمین میں ایک سٹیبل رہائش دی کہنے کا مقصدی ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ اور تمہارے لیے زمین میں معائش معیشہ کی جمعہ معیشہ عربی میں کہتے ہیں اس اردو میں معیشت کا استعمال کرتے ہیں معیشت جیسے روزہ روز کی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں روزگار روزگار اور رہنے سہنے کا مکان کپڑا یہ چیزیں یہ معیشت میں آتی ہیں لیکن معیشت عربی میں عیش اور عائش عربی میں استعمال ہوتا ہے جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں ایش کی زندگی گزار رہے ہیں یعنی اچھے طریقے سے رہنا تو اللہ اللہ نے کہا ہے تمہیں نہ صرف زمین میں سیٹل کیا تمہیں یہاں رہنے کے لیے ایش سے رہنے کے لیے خیر سے رہنے کے لیے خوشی سے رہنے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت تھی ان کو بھی پروائیڈ کر دیا وَجَعَنَّ لَكُمْ فِيهَمْعَائِشْ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ کتنا کم ہے کہ تم شکر کرتے ہو بہت ہی کم شکر کرتے ہو تم لوگ تو یہاں بات پہلی بات میں نے آپ سے کہا تھا میں نے آدم علیہ السلام کی بات کرنی ہے لیکن آدم علیہ السلام کے ذکر سے وہ یعنی آیت سے شروع ہو رہا ہے قصہ لیکن اس آیت کے شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ تم نے کہا زمین پہ تمہیں اتنی نیمتیں دی گئی ہیں اور تمہیں سٹیبل زندگی دی گئی ہے اور تم اس کا شکر ادا ہی نہیں کرتے یعنی اطلاع کی طرف سے ہمارے اوپر کومنٹ ہے ابھی کے لیے تمہاری ابھی حالت یہ ہے کہ تمہیں مصیبتوں کے اندر تمہارا ذہن جو ہے وہ ہمیشہ گھومتا رہتا ہے تمہارے دماغ میں خیال آتا رہتا ہے میں اپنے ریڈر کی بات نہیں کرنا جس نے سوال بھیجا میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ کی بات کر رہا ہوں دن میں کتنے کتنے خیال آتے ہیں اب کیا ہوگا فائنانسز کے بارے میں فیوچر کے بارے میں صحت کے بارے میں بچوں کے بارے میں بیوی کے بارے میں وادین کے بارے میں ہمیں کوئی نہ کوئی فکر لگی رہتی ہے ذہن میں اور اس فکر میں ہوتا کیا ہے کہ انسان ہمیشہ نیگیٹیف کی طرف سوچ رہا ہوتا ہے اور اس کو جن چیزوں کا شکر کرنا چاہیے ان سے وہ اندھا ہو جاتا ہے جیسے اگر کوئی سٹریس میں فرض کریں میں بہت انسائیٹی میں ہوں اور آپ نے لاکھے سامنے پلیٹ پہ کھانا رکھ دیا اور میں چلو بسم اللہ پڑی کھانا کھانا شروع کر دیا اور مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں کہ جو کھانا آپ نے لاکھے رکھا ہے پلیٹ پہ اس میں سبزیاں بھی ہیں گوشت بھی ہے روٹی بھی جو چیزیں ہیں وہ کہاں کہاں سے دنیا کے کون سے کونے سے اڑ اڑ کے میری اس بلیٹ تک پہنچی ہیں you know انسان کو دیکھنا چاہیے اپنے کھانے کی طرف کہ ہم نے پہلے آسمان سے پانی گرایا پھر اس کے بعد زمین سے چیزیں ہوگی کہاں نہیں کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں کہ میری بلیٹ تک پہنچی right اور پھر وہ بھی جب کھانا کھانا اچھا اس میں نمک کم ہے یعنی اہدالہ جو یہ کومنٹ کرنا ہے تمہیں کتنی چیزیں دیں ہیں تمہیں اس کا اندازہ نہیں رہتا کیونکہ تم اپنی اپنی سوچ میں گم ہو جاتے ہیں اور پھر تمہارے دماغ سے اور تمہارے دل سے شکر نکل جاتا ہے شکر ایک احساس ہے صرف الفاظ نہیں ہے یہ نہیں ہے الحمدلللہ کہہ دیا کھانے کے بعد یا اللہ کا شکر ہے کہہ دیا الفاظ تو کہنا آسان ہے شکر اصل میں دل کی حالت ہے تو اللہ تعالی نے پہلے ہم پر مجھ پر آپ پر یہ کومنٹ کیا ہے کہ ہمیں ناشکری زیادہ ہے اور ہمیں اپنی تکلیفوں میں ڈوبے رہنے کا احساس زیادہ ہے دوسری بات میں اگر بات کرنے سے شروع کر دوں کہ اللہ تعالی نے ہم سے جتنی کہتے ہیں اللہ تعالی کا ہم سے محبت ہے اور ہے کوئی مخلوق ہم سے اتنی محبت نہیں کرسکتی اتنی اللہ تعالی کا ہم سے محبت ہے اس بات کا ہم سب دعویٰ کرتے ہیں لیکن اگر محبت کا تقاضی یہ ہو کہ ہمیں مصیبتیں نہیں آنی چاہیے جس طرح کے سوال میں اشارہ کیا ہے تو آپ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے جن سے محبت کسی مخلوق سے زیادہ کی وہ انبیاء ہیں اللہ کے یعنی اللہ تعالی کے سب سے محبوب ترین مخلوق اللہ تعالی کے انبیاء ہیں اور ان پہ جو مصیبتیں آئیں ان کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کرسکتے جو ان کی پبلک میں بیستی کی گئی جو ان کی فیملی نے ان کو ٹورچر کیا جو ان کو گھروں سے نکالا گیا جو ان کو کہیں ان کو انبیاء کو قتل بھی کیا گیا جو مشکلیں انہیں گزارنی پڑی تو یہ کانٹرڈکشنس ہی لگتی ہے اللہ تعالی کے سب سے سب سے محبوب مخلوق سب سے محبت کی گئی مخلوق اور اس کے باوجود ان پہ جو مصیبتیں وہ کسی اور کو آئی نہیں سکتی تو یہ کانٹرڈکشن وہی کانٹرڈکشن ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تو اس کو آگے سمجھنے کی ضرورت ہے اچھا آگے اس کی طرف آتے ہیں پھر آج کا سیشن مکمل کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی کر کے بات ہو تاکہ بعد ذہن میں گھنٹے ریر کا لیکچر ہوگا تو آپ کو ایک بات یاد رہے گی باقی بیس باتیں بھول جائیں گی سو پھر آتار نے کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّا صَوَّرْنَاكُمْ تمہیں ہم نے ہی بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے ہی تمہیں خلق کیا تمہیں بنایا اور پھر تمہیں تصویر دی تصویر ربی میں کہتے ہیں مورتی بنانے کو یعنی تمہیں صرف بنایا ہی نہیں ایک تو ہے کہ آپ نے بیلنگ بنا دی یا آپ نے ایک سٹیچو بنا دیا لیکن اس کی ہر شیپ کو پرفیٹ کرنا مکمل کرنا آرٹ پیس کو بلکل ہر ایج کو دیکھنا ہر چیز کو دیکھنا اور اس کو پرفیکشن کرنا اس کو تصویر کہا جاتا ہے عربی میں اور بھی اردو میں تصویر تو تصویر ہوتی ہے تصویر کھیچنا سوالا عربی میں ہوتا ہے کرافٹنگ جسے کہتے ہیں جیسے آپ بلکل ایک ایک ایج کو سکلپچر جو ہے وہ پرفیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس سے کہنے کا مقصد ہے کہ تمہیں صرف تخلیق ہی نہیں کیا گیا تمہیں بہت پرفیکٹ طریقے سے بہت عظیم طریقے سے بنایا گیا اور بہت خوبصورت بنایا گیا اور یہ ہمارے لئے لفظ استعمال ہوا ہے صرف ہمارے جسم کے لئے نہیں کیونکہ ہمارے جسم کو واقعی خوبصورت بنایا گیا ہے اور اردو نے ہمیں جانوروں سے کہیں زیادہ خوبصورتی دیا لیکن ہمارے ذہن کو بھی ہماری پرسنیلٹی کو بھی ہماری روح کو بھی اردو نے تصویر دیا ہمیں پرسنیلٹی خوبصورتی دیا اور اسی تصویر کا نتیجہ یہ ہے کہ جیسے بندر ہے یا گائے بھائس ہے یا شیر ہے یا جو بھی ہے ان کو خوبصورتی کی طرف مائل نہیں ہوتے وہ مخلوق ہمارے اندر خوبصورتی اور ہم خوبصورتی کی طرف مائل ہوتے ہیں انٹیریئر ڈیکوریشن کرتے ہیں اچھے سے اچھے کپلے ڈھونتے ہیں خوب سے خوب کھانا دیکھتے ہیں ہمیں صرف یہ نہیں کہ سر پہ چھت ہو اور کھانا ہو جو بھی گھاس کھا لیں کچھ بھی کھا لیں پروٹینز تو مل جائیں گے کربو ہائیڈرٹس تو مل جائیں گے تو جو اسینشل چاہیے اس سے کام چل جائے گا ہمیں کھانا بھی خوبصورت سے خوبصورت کرنا ہے کھانا اگر اگلی لگ رہا ہو تو کھانے کو دل نہیں کرتا اس کی سمیل بھی خوبصورت ہونی چاہیے ہمارے کپڑے بھی خوبصورت ہونے چاہیے ہماری سرارننگ بھی خوبصورت ہونی چاہیے یہ ہماری تصویر کا تقاضہ ہے ہمیں جو خوبصورت بنایا تو ہمارے ارد گرد بھی خوبصورتی کی خوبصورتی کی طرح مائل ہو جاتے ہیں اسی لئے تعالی نے ایک حدیث میں حدیث قصی میں ہے اور حدیث میں ہے اللہ خوبصورت ہے اور اس کو خوبصورتی پسند ہے تو خیر یہاں پر تمہیں بنایا اور تمہیں یہ پرفیکٹ تشکیل دی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو یہ عجیب آیت ہے اس میں ایک بات کی طرح اشارہ ہے جس کو ہم زیادہ اٹینشن نہیں دیتے بات آدم سے شروع نہیں ہوئی تھی ایک ہی آیت ہے بات آدم سے شروع نہیں ہوئی تھی بات شروع ہوئی تھی تم زمین میں آتے تم شگر نہیں کرتے پھر تم ہی سے کہا تم سب کو بنایا تم سب کی تصویر کی تمہیں پرفیکٹ بنایا پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو ہم سب کو تو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا سجدہ تو آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ ان کی طرف آپ سجدہ کریں بات میں اشارہ اس طرف ہے کہ ہم سب کی تخلیق ہو چکی تھی اس میں اصل اشارہ یہ ہے کہ ہم سب بنائے جا چکے تھے اور ہم میں سے سب بنائے جانے کے بعد ہماری ارواح موجود تھی ہمیں شعور تھا اور ہم میں سے پھر آدم علیہ السلام کو چنا گیا اور پھر وہ کیونکہ وہ پہلے انسان ہے اور ہم یہ جو سارا سین ہے نا مخلوق کا اور یہ فرشتوں نے سجدہ کرنا تھا اور ابلیس نے جو ہے آگے سے منع کیا یہ سارا جو سین ہے اللہ تعالیٰ اشارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سین میں شاہد تھے ہم وہاں تھے ہم نے یہ سب کچھ ہم اپنے سامنے ہوتے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ایکشلی ہمیں اس میں گواہ بنایا یہ اس بات کی طرف اشارہ بہت کم لوگوں نے کچھ مفسروں نے اس کی طرف ذکر کیا کیونکہ زبان میں یہ بات موجود ہے بدیت ہے اس آیت سے ہی بات تھوڑی تھوڑی نکلنی شروع رہی آگے اور اور نکلنی شروع ہو جائے گی لیکن بات کیا ہے تمہیں بنایا تمہیں تخلیقی پھر آدم سے کہا پھر پھر فرشنوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو اور احادیث میں اس کی طرف تفاصیل اور بھی مل جاتی ہیں اور قرآن کے اور مقامات پر اور تفاصیل بھی مل جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم کو مخلوق کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی تمام اولاد دکھائی حدیث میں آتا ہے تمام اولاد دکھائی اور یعنی میں کھڑا ہوں آپ کھڑی ہیں سارے کھڑے ہیں ایک ہی عمر حسوظ وقتمالی ارواح تو ایک ہی دفعہ میں بنائیں گے تو ہم سب وہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک ایک سے تعریف کرائے یہ یہ ہے اس کا یہ نام ہوگا اس کی عمر ہوگی اس کا یہ ہوگا اس کا یہ ہوگا اس کی بری اسے کہلیں اس کی فیس بک پروفائل آدم علیہ السلام کو تمام ایک ایک کر کے انسان اٹرڈوز کرائے گئے اس علم سورت البقرہ کی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے مشہور آیت ہے سورت البقرہ کی اظہار نے آدم کو تمام نام سکھائے اس سے ہم نکالتے ہیں نماء پتھر کا نام لکڑی کا نام درخت کا نام دریا کا نام لیکن اس کی تحت مفسرون نے اور زبان میں اس کا احتمال بھی ہے کہ اس میں اصل میں ان کو تمام اپنی اولاد کے نام بھی سکھا دی گئے تھے اور اپنی اولاد سے انٹریڈیوز کرا دیا گیا تھا یہاں تک کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ دعوت علیہ السلام تک پہنچے اور اسی بھی آج بات مکمل کرتے ہیں پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ دعوت علیہ السلام تک پہنچے اس حدیث میں تو کہتے ہیں یہ کون ہے ان کو ذرا یہ منفرد نظر آئے دعوت علیہ السلام آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں ان کا نام دعوت ہے تو ان کو ایک خاص میلان ہوا دعوت کی تحت اور انہوں نے کہا میری زندگی کے چالیس سال ان کو دے دو اور اس حدیث میں انہوں نے یہ کہا تو یہ عجیب ایک کنیکشن تھا مجھے لگا انہوں نے نا ابراہیم علیہ السلام سے کنیکشن کی بات کی خاص دعوت علیہ السلام کی طرف ان کی توجہ گئی اور قرآن بھی عجیب ہے کہ قرآن میں خلیفہ کا لفظ صرف دو دفعہ استعمال ہوئے پورے قرآن میں تیس سال کی وحی میں ایک سو چودہ سورتوں میں خلیفہ کا لفظ صرف دو مرتبہ استعمال ہوئے ایک دفعہ آدم علیہ السلام کے لئے انی جائلن فی الارضی خلیفہ دوسری دفعہ دعوت علیہ السلام کے لئے یا دعوت ادنا جعلنہ کا خلیفتن فی الارضی یعنی عجیب ایک تناسب ہے دونوں کے دمیان قرآن میں بھی اور اس حدیث میں بھی اس کی طرف ایک اشارہ ملتا ہے لیکن اصل بات کیا ہے کہ ہم موجود ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے اور یہ ہمارے سامنے ہوگا ہے ایک شروع تو اس سے ہمارے جو یہ باقی قصہ ہے اس کی انڈریسٹینڈنگ اور یہ کیا ہم سمجھنے والے ہیں اس میں سے اس سب میں بہت گہری تبدیلی آتی ہے اور اس سب کی طرف اشارہ کہاں سے ہوگا سوت الاراض کی طرف سے تنشاہ اللہ اس پر میں کل مزید کچھ بات کریں گے اسی سوال پر کچھ دن ٹھہریں گے اس کو تحمل سے سمجھنی کوشش کریں گے کیونکہ میرے نزدیک اس سے زیادہ دل کو تسلی دینے والا جواب قرآن میں ابھی تک مجھے تو نہیں ملا ہوگا اللہ تعالیٰ کہ یہ حکمت جو ہے اس میں کوئی اس میں کوئی لیمیٹ نہیں ہے اور میں تو صرف ابھی تھوڑے تھوڑے خطرے پکڑ کے میں قرآن سمجھ رہا ہوں لیکن جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا ہے میں انشاءاللہ یہ چیز آپ سے شیئر کرنے چاہتا ہوں مام کیسا رہا بہت اچھا ایسی کہنے میں باقی میں نہیں ہوں بہت اچھا تو بہت ہی اچھی سیریز سٹارٹ کی ہے یہ نمان علی خان صاحب نے جس میں وہ لوگوں کے کوئشنز کو ایڈریس کریں گے اس سیریز کو کانٹینیو کرتے ہیں ہم اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں اور کون کون سے کوئشنز ایڈریس کرتے ہیں وہ اس میں اور آج کی اس ویڈیو کو ہم بھی ہی ختم کرتے ہیں باب بائی